سری لنکن شہری پریانتھا کے خاندان کو انصاف مل گیا انصداد دہشتگردی لاہور کی عدالت نے سانے ایسیال کوٹ کا فیصلہ سنا دیا چھ مجرموں کو سزائے موت سات کو عمر قید کی سزا سنائی گئی چھہتر مجرموں کو دو دو سال قید کی سزا کیس کی فرد جرم بارہ مارچ کو آئید کی گئی تھی صدر مملکت کی معذرت وفاقی کابینہ حلق نہ اٹھا سکی وفاقی کابینہ کی حلق پرداری کل ایوانی صدر میں ہوگی چیرمن سینٹ سادق سنجرانی کابینہ رکین سے حلق لیں گے پہلے مرحلے میں چھتیس رکنی کابینہ کلمدان سنبھالے گی آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشابرت ہوئی کس کو کون سے وزارت ملے گی مزید نام سامنے آگئے خرشید شاہ کو آبی وسائل نوید کمر کو تجارت اصف محمود کو مواصلات عبدالشکور کو مذہبی امور اور ہنا ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے امور خارجہ دیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق نون لیگ کے چودہ اور پیپلز فاتھی کو ساس جبکہ جے یو آئی کو چار وزارتیں ملیں گی توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے ایک صدر نے گھر پر تحفہ بھیجوایا تو وہ تحفہ توشہ خانہ بھیج کر آدھی قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا میرا تحفہ میری مرضی فوجیوں کو بھی پلوٹس ملتے ہیں ان کی مرضی جو چاہے کریں عمران خان کی بنی گالا میں صحافیوں سے گفتگو تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں تحفے ریاست کے تھے مرضی بھی ریاست کی چلے گی مریم نواز کا عمران خان کو جواب ٹویٹر پر لکھا اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی حساب دینا پڑے گا آنکھیں کھولو تمہاری جانی حکومت اور مستقبل دونوں ختم ہو چکے عدالت چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے کسی کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں چیف جسٹریس عمرتہ بندیال کے ریمارکس کہا سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہم آئین کے محافظ ہیں جسٹریس جمال مندخیل نے کہا آسان طریقے سے دس آدار بندے جمع کرو کہوں میں نہیں مانتا عدالت کیوں سیاسی معاملات میں پڑے اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی عادت ہے میرے تیز کام کرنے سے سابق وزیر آزم کو گھبراہت ہوگی لیکن عوامی گھبراہت ختم ہو چکی وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں قوم سے کبھی غلط بیانی نہیں کریں گے سابق حکومت کو منصوبے میں دلچسپی ہی نہیں تھی تاتل کی وجہ سے چار عرب سے زائد کا نقصان ہوا بارہ ماہ رمضان میں مفت بس سرویس کا اعلان نو منتخب وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز آج بھی حلق نہیں اٹھا سکے نون لی کا پھیر عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ ادھر صادر عارف علمی نے گورنر پنجاب کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گورنر کاربکیر جنرل سے رابطہ مولانا فضل الرحمن کے بعد نون لی کے خاجہ آصف نے بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہا حکومتی اتحاد کو نئے منڈیٹ کا سوچنا چاہیے فیصلہ عوام میں دے دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کا انتخاب پی ٹی آئی کے سردار تنمیر علیہ السبلا مقابلہ منتخب 33 ووٹ ملے حلف اٹھا لیا اوپوزیشن نے احوان سے ووک آؤٹ کیا